یہ سبھی مطر کل سے لے کر آج تک بولتے رہے ہیں اب میری باری آئیے اب میری باری آئیے تو یہ میرا مو بند کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے اور اگر سنچا بلکہ آدھار پر یہ کرنے کا آپ پریاس کریں گے تو ہمیں صدن کے باہر یہ بچاروں کی نڑائی لے جانا پڑیں ہمیں صدن کے بچاروں کی نڑائی لے جانا پڑیں گے جہاں سے میں نے آرمب کیا تھا وہاں اپنے بھاشن کو لے جانا چاہتا ہوں دیش میں دھروی کرن نہیں ہونا چاہیے نہ سامپردائک آدھار پر نہ جاتی آدھار پر نہ راجلی کی ایسے دو خیموں میں بٹنی چاہیے کہ جن میں سنباز نہ ہو جن میں چرچہ نہ ہو دیشہ سنکٹوں سے گھرائے اور یہ سنکٹ ہم نے پیدا نہیں کیے جب جب کبھی آوشکتہ پڑی سنکٹوں کے نرہ کرنے میں ہم نے اس سمیے کی سرکار کی مدد کیے اس سمیے کے پردھان منٹری نرسنگ راہو جی نے بھارت کا پکش رکھنے کے لیے مجھے ویروڈی دل کے نیتا کے ناتے جنوہ بھی جاتا ہے اور پاکستانی اسے دیکھ کر چمت کرت رہ گئے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے کیونکہ ان کے یہاں ویروڈی دل کا نیتا ایسے راستری کاری میں بھی سیوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ ہر جگہ اپنے سرکار کو گرانے کے کام میں لگا رہتا ہے یہ ہماری پرمپرہ نہیں ہے یہ ہماری پرکرتی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پرمپرہ بنی رہے یہ پرکرتی بنی رہے ستہ کا کھیل تو چلے گا سرکاریں آئیں گی جائیں گی پارٹیاں بنے گی بھگڑیں گی مگر یہ دیش رہنا چاہیے اس دیش کا لوگ سنترہ مر رہنا چاہیے کیا یہ آج کے واتھا ورن میں کٹھن کام نہیں ہو گیا ہے یہ چرچہ تو آس ہم آپس ہو جائے گی مگر کل سے جو ادھائے شروع ہوگا اس ادھائے پر تھوڑا گوھر کرنے کی جرد ہے یہ کٹھتا بڑھنا نہیں چاہیے ہمارا جنادھار نہیں ہے ہمیں لوگوں کا بیاپک سمرچن پرات نہیں ہے اگر آپ ہمیں ہمیں ہمارے ہمیں چھوڑ کر ستہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکار ٹکاؤ ہوگی مجھے تو اس کے ٹکنے کے لکشن نہیں دکھائی دیں وہ پہلے تو پہلے تو اس کا جنب لینا کٹھنے جنب لینا کے بعد جیویت رہنا کٹھنے اور یہ سرکار انتر ویرودھوں میں گھری ہوئی دیش کا کتنا لاب کر سکے گی یہ ایک پرشنو آچہ چنن ہے ہر بات کے لیے آپ کو کانگریس کے پاس دوڑنا پڑے گا اور جب آپ ان پر نربر ہو جائیں گے ابھی تو میں نہیں جانتا ہے پہلے پہلے چرچہ ہوئی تھی کچھ شرطیں لگائی جا رہے ہیں پھر چرچہ ہوئی کہ کوارڈینیٹن کمیٹی بنانا پڑے گی فلور پر بھی ہم لوگ کوارڈینیشن کرتے ہیں اس کے بھینا تو صدر نہیں چلتا آپ سارا دیش چلانا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہماری شمکان نہ آئے آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنے دیش کے دیش کی سیوہ کے کاری میں جھوٹے رہیں گے ہم سنکھا بل کے سامنے سر چھکاتے ہیں اور آپ کو بشواس دلاتے ہیں کہ جو کاری ہمیں اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ جب تک راشت کی اجیش پورا نہیں کر لے گے تب تک بشراہ سے نہیں بیٹھیں گے تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے اجیس مہود ہے میں اپنا تیاد پتر راشت پتی مہودے کو دینے جا رہا ہوں موسیقی